الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ سرکار مدینہ راحت قلبوسینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک بروز قیامت دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کسر سے درود پڑا ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں ہم سورہ انعام کی آیت نمبر 51 سے درس قرآن سنیں گے اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيْرَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اور اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو ڈراؤ جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں ان کے رب کی طرف یوں اٹھایا جائے گا کہ اللہ کے سوا نہ ان کا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی سفارشی انہیں اس امید بر ڈراؤ کہ یہ پرہیزگار ہو جائیں آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ جو لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں ان کے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اس حال میں پیش ہونا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ کوئی سفارشی ان لوگوں کو قرآن کے ذریعے ڈراؤ آیت مبارکہ میں شفاعت کی اس صورت کی نفی کی گئی ہے کہ حمایت یا شفاعت اللہ کے مقابلے میں ہو کہ اللہ تعالیٰ کا اذن نہیں اور پھر بھی شفاعت ہو رہی ہو اور جہاں اللہ کے اذن اور اجازت کے ساتھ شفاعت ہے تو یہ قرآن پاک کے اندر بیسیوں جگہ پر اور احادیث مبارکہ میں کسرت کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن اور اس کی اجازت کے ساتھ سفارش اور شفاعت ضرور ہوگی ہاں اللہ کے مقابلے میں نہ حمایت ہو سکتی ہے نہ شفاعت و سفارش ہو سکتی ہے اس کے بعد فرمایا وَلَا تَطْعُرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَا مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءِ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءِ فَتَطْعُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ اور ان لوگوں کو دور نہ کرو جو صبح و شام اپنے رب کو اس کی رضا چاہتے ہوئے پکارتے ہیں آپ پر ان کے حساب سے کچھ نہیں اور ان پر تمہارے حساب سے کچھ نہیں پھر آپ انہیں دور کریں تو یہ کام انصاف سے بعید ہے اس آیت مبارکہ کے دو شان نزول بیان کیے گئے ہیں ایک شان نزول یہ ہے کہ کفار کی ایک جماعت سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی تو وہاں پر غریب صحابہ ایک رام بیٹھے ہوئے تھے جو ادنا درجے کے لباس پہنے ہوئے تھے کفار کی جماعت نے کہا کہ ہم آپ کے پاس بیٹھنے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے اور آپ پر ایمان لانے کو تیار ہیں لیکن پہلے آپ ان غریبوں کو اپنے آپ سے دور کریں مراد یہ کہ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے انہیں شرم آتی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مطالبے کو قبول نہ فرمایا اور اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں اور جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی رضا کے طلبگار ہیں ان صحابہ ایک رام کو اپنے آپ سے دور نہ کریں اگرچہ یہ غریب ہیں اگرچہ غربت کی وجہ سے ان کے کپڑے اور ان کے حالات ایسے ہیں لیکن چونکہ اللہ کی رضا میں سچے ہیں لہذا ان کو اپنی بارگاہ سے دور نہ فرمائیے اور دوسرا معنی یہ بیان کیا کہ کفار نے صحابہ ایک رام غریب صحابہ ایک رام کا مزاک اڑاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ یہ تو غریب لوگ ہیں آپ کے پاس کھانے پینے کو کچھ مل جاتا ہے تو آ کے بیٹھ جاتے ہیں ورنہ ان کے دل میں کوئی ایمان نہیں تو ان کفار کے صحابہ ایک رام پر اس اعتراض کے رد میں اللہ عز و جل نے آیت مبارکہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں آپ ان کو دور نہ کریں یُرِيدُونَ وَجْهَا یہ اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں یعنی صحابہ ایک رام اور ان غریب صحابہ ایک رام کے اخلاص ایمان اور دلی تصدیق کی گواہی اللہ عز و جل دیتا ہے کہ یہ تو دل سے اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں کفار اگرچہ ان کا مزاق اڑا رہے اور ان کے اخلاص کا انکار کر رہے ہیں مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ ان صحابہ ایک رام کے دلوں میں ایمان نہایت راسق ہے اور ان کے دلوں میں اخلاص موجود ہے مسید فرمایا مَا عَلِيكَ مِن حِسَابِهِم مِن شَيْءٍ وَمَا مِن حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ آپ پر ان کے حساب سے کچھ نہیں کہ ان کی روزی آپ کے ذمہ نہیں ہے اور آپ اور ان پر آپ کے حساب سے کچھ نہیں سب کو روزی دینا اللہ کا کام ہے سب کا حساب اللہ کی بارگاہ میں ہے اور سب کا حساب اللہ پر ہے لہٰذا اگر ان لوگوں کی عبادت اخلاص اور ایمان کے باوجود اگر انہیں اپنے آپ سے دور کر دیا جائے تو یہ انصاف سے بعید بات ہے جو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم سے متصور نہیں اور اسی سے یہ پتا چلا کہ غریب کو اس کی غربت کی وجہ سے اپنے آپ سے دور کر دینا جبکہ ایمان اور اخلاص میں سچا ہے یہ کسی بھی طرح درست نہیں بلکہ بعد اوقات اللہ تبارک و تعالی غریب اور نیک لوگوں کو جو نیک بھی ہوں اور غریب بھی ہوں ان کو امیروں کے لیے آزمائش بنا دیتا ہے ان کے فخر و غرور ان کے تکبر اور ان کے ایمان یا ان کی غلبی حالت کو چیک کرنے کے لیے ان غریبوں کو آزمائش بنا دیا جاتا ہے چنانچہ اگلی آیت کے اندر اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَكَذَارِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ اللَّيَقُولُوا أَهَا أُلَائِمْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْدِنَا عَلَيْسَ اللَّهُ بِعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ اور یوں ہی ہم نے ان میں بعض کی دوسروں کے ذریعے آزمائش کی کہ یہ کہیں کیا یہ لوگ ہیں جن پر ہمارے درمیان میں سے اللہ نے احسان کیا کیا اللہ شکر گزاروں کو خوب نہیں جانتا فرمایا کہ یوں ہی ہم نے ان میں سے بعض کی دوسروں کے ذریعے آزمائش کی کہ یہ کہیں کہ کیا یہ ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان میں سے احسان کیا یعنی امیر لوگ اپنی امارت کو دیکھیں اور پھر غریبوں کی غربت کو دیکھیں اور ان کی غربت کو نظر حقارت سے دیکھتے ہوئے یہ کہیں کہ کیا یہ غریب لوگ ہیں ان پر اللہ نے احسان کیا ان کو بڑا کامل بنایا ان کو بڑا مسلمان کیا ان کا بڑا ایمان بنا دیا ہم امیریں ہم پیسے والے ہمارے پاس نعمتیں ہمارے پاس آسائشیں ہمارے پاس خوشیہ ہیں یہ تو بیچارے دو وقتی روٹی نہیں کھا سکتے تو کیا یہ ہیں جن پر اللہ نے حسان کی ہے تو یہ غریب دینداروں کو اللہ عزوجل امیروں کے لیے آزمائش بنا دیتا ہے ان کے لیے فتنہ بنا دیتا ہے تو بعض اوقات کفار غریب ایمانداروں کی وجہ سے آزمائش میں پڑتے ہیں اور بعض اوقات امیر مسلمان بھی غریب مسلمانوں کی وجہ سے آزمائش میں پڑتے ہیں امیر آدمی چاہتا ہے کہ اگر میں کسی عالم سے مسئلہ پوچھنے جاؤں تو وہ اپنے پاس سے غریبوں کو ہٹا دے میرے لیے ذرا اعزاز و اکرام کا اظہار کریں مجھے اچھی جگہ پر بٹھائیں علیدہ طور پر مجھے وقت دے میری بات دوسروں سے زیادہ توجہ کے ساتھ سنیں مجھے تھوڑی سی ترجیح دی جائے مجھے چائے پانی پیش کیا جائے تو یہ جو امیر کی خواہشات اور یہ جو اس کی آرزویں ہیں کہ غریب کو دور کر دیا جائے اور اس سے بڑھ کر مجھے توجہ دی جائے اور مجھے ترجیح دی جائے یہ وہی چیز ہے کہ اللہ عز و جل نے یہ چیز اس کے لیے آزمائش بنا دی ہے تو ہر آدمی اپنے دل کی حالت اور اپنے عمل کو دیکھ کر اپنے بارے میں فیصلہ کر رہے کہ کیا ایسا تو نہیں کہ غریب یا غربت میرے لیے آزمائش کا ذریعہ بنی ہوئی ہیں اس کے بعد اللہ عز و جل پھر ایمان والوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآیَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْءً بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اور جب آپ کی بارگاہ میں وہ لوگ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے فرماؤ تم پر سلام تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے کہ تم میں سے جو کوئی نادانی سے کوئی برائی کر لے پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بیان ہے پہلے تو فرمایا کہ جب آپ کی بارگاہ میں ایمان والے آئیں تو آپ ان کو سلام کریں آپ ان سے کہیں کہ تم پر سلامتی ہو تم پر اللہ کی سلامتی نازل ہو دوسری بات ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت کو لازم کر لیا رحمت کیا یہاں اس کی خود آیت کے اندر وضاحت فرما دی گئی کہ تم میں جو شخص نادانی کے اندر کوئی برائی کرتا ہے کوئی گناہ کرتا ہے کوئی خطا کرتا ہے پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لیتا ہے وہ اصلاحہ اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ عزوجل اسے بخشنے والا اور اس پر مہربانی فرمانے والا ہے پھر اسی پورے بیان کو مزید ارشاد فرمایا اور اسی طرح ہم آیتوں کو مفصل بیان فرماتے ہیں اور اس لیے کہ مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے مجرم اپنے جرم پر اڑے رہتے ہیں اور ایمان والوں سے اگر کوئی جرم سرزد ہو جائے تو فوری طور پر توبہ کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں اس کے بعد فرمایا قُلْ اِنِّي نُحِیتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَحْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذَنْ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُحْتَدِينَ تم فرماؤ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں اس کی عبادت کروں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو تم فرماؤ میں تمہاری خواہشوں پر نہیں چلتا اگر یوں ہوتا تو میں بھٹک جاتا اور ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہ ہوتا قُلْ اِنِّي عَلَى بَيْخِنَةٍ مِنْ رَبِّ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ اِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْلُ الْفَاصِلِينَ تم فرماؤ میں تو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور تم اسے چھٹلاتے ہو جس عذاب کے آنے کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ میرے پاس نہیں حکم صرف اللہ ہی کا ہے وہ حق بیان فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے قُلْ لَوْ اَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْدَمُ بِالظَّالِمِينَ تم فرماؤ اگر وہ عذاب میرے پاس ہوتا جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان معاملہ ختم ہو چکا ہوتا اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے دو آیتوں کے اندر انشاد فرمایا گیا کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبے کرتے کہ جس عذاب کی بار بار آپ ہمیں ڈراتے ہی رہتے ہیں وہ لے ہی آئیں وہ عذاب ہم پہ اتار دیں ہمیں ختم کر دیں تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو انشاد فرمایا گیا کہ اے حبیب آپ ان سے فرما دیں کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل پر ہوں اور تم اس دلیل کو جھٹلاتے ہو میں قرآن کے ساتھ ہوں تم قرآن کو جھٹلاتے ہو اور جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو کہ ہمارے اوپر جلد وہ عذاب لے آؤ تو اے حبیب تم فرما دو وہ عذاب میرے پاس تو نہیں عذاب دینا تو اللہ کا گام ہے عذاب بیجنا تو اللہ کا گام ہے تو حکم اللہ کا ہے وہ جب چاہے گا وہ عذاب تم پر نادل فرما دے گا اور یاد رکھو کہ اگر عذاب میرے ہاتھ میں ہوتا اگر تمہیں عذاب میں نے لینا ہوتا تو پھر تمہاری اتنی تقذیب کے بعد تو میں تم پر وہ عذاب ڈال دیتا اور تمہیں تباہ و برباد کر دیتا میرا اور تمہارا فیصلہ ہو چکا ہوتا لیکن اللہ عز و جل حلیم و کریم ہے وہ تمہیں محلت دیتا ہے اور اس نے عذاب کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے تو یہاں پر اس بات کی نفی کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عذاب کے مالک نہیں ہے کہ آپ جس پر چاہیں عذاب نادل فرما دے ہاں سرکار دعا فرمائیں اور وہ کام ہو جائے تو یہ بالکل واضح بات ہے نو علیہ السلام نے اپنے قوم کے خلاف دعا کی تو ان کی قوم پر جو ہے طفان آ گیا وہ تباہ ہو گئی موسی علیہ السلام نے فیرون کے خلاف دعا کی تو فیرون دریاء نیل کے اندر غرق ہو گیا تو یوں دعا کر کے تباہ کر دینا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں دعا فرما دیتے تو دوسرے نبیوں سے زیادہ آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہاں عذاب کی ملکیت کی یہاں پر نفی کی گئی ہے تو ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے نبیوں اللہ کے ولیوں اللہ کے پیاروں کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ ان کا ذاتی نہیں بلکہ اللہ کی عطا اور اللہ کے دینے سے ہوتا ہے اس کے بعد رشاد فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُتُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي غُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْمٍ وَلَا يَعْلَا يَعْلِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِين اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں ان کو صرف وہی جانتا ہے اور جو کچھ خشکی اور تری میں ہے وہ سب جانتا ہے اور کوئی پتہ نہیں گرتا اور نہ ہی زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانا ہے مگر اللہ ان سب کو جانتا ہے اور کوئی تر چیز نہیں اور نہ ہی خشک چیز مگر وہ ایک روشن کتاب میں ہے تفسیر ساوی کے اندر ہے کہ اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ غیب کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسیوں کو غیب دیتا نہیں حقیقی طور پر غیب کا مالک غیب کا علم جو ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور اپنے ولیوں پر وہ غیب ظاہر فرماتا ہے چنانچہ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کو تو اپنے پسندیدہ رسولوں کو اللہ تعالیٰ غیب پر مسلط فرماتا ہے غیب کا علم اطاف فرماتا ہے اس کے بعد ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرْحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ کماتے ہو اسے جانتا ہے پھر تمہیں دن کے وقت اٹھاتا ہے تاکہ مقررہ مدد پوری ہو جائے پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے پھر وہ بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے اس آیت مبارکہ میں ایک تو اللہ تعالیٰ کے علم کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم دن میں کرتے ہو جو تم رات میں کرتے ہو اسی پچھلی آگ کے اندر بھی فرمایا کہ آسمان و زمین میں خشکی و تری میں کوئی ذرہ کوئی دانہ کوئی قطرہ کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کے علم سے خارج ہو اللہ تعالیٰ ہر ہر شئے کو جانتا ہے اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے مرنے کے بعد ان کے دوبارہ اٹھائے جانے کی ایک دلیل بیان فرمائی اس اٹھائے جانے کو نین کے ساتھ تشبیح دی گئی گویا یہ فرمایا گیا کہ دیکھو رات کا وقت آتا ہے تم سو جاتے ہو جب تم سو جاتے ہو تو گویا تم ایسے ہی ہوتے ہو جیسے مر چکے کہ جیسے مردہ آدمی حواس اس کے معتل اور وہ کچھ کر نہیں سکتا اس کے ہاتھ مو حرکت نہیں کر رہے ہوتے اسی طرح سونے والا آدمی اس کے بھی حواس معتل ہوتے ہیں وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا حالانکہ وہ زندہ ہے حالانکہ وہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں لیکن اللہ تعالیٰ حواس کو معتل کر دیتا ہے پھر جب اللہ تعالیٰ اس بندے کو اٹھانا چاہتا ہے اس کے حواس دوبارہ لوٹا دیتا ہے اس کے حواس اس میں لوٹ آتے ہیں وہ بندہ کہ جو مثل مردہ ہو چکا تھا وہ دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے وہ دوبارہ سارے کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو جب نیند کے بعد جو موت کی ایک صورت ہے یا موت سے معاصلت رکھتی ہے مشابہت رکھتی ہے جب نیند کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ حواس عطا کر کے گویا ایک قسم کی زندگی دے دیتا ہے تو مرنے کے بعد بھی وہ تمہیں اسی طرح زندگی دے کر دوبارہ زندہ کر دے گا تو جس طرح اس کے لیے نیند کے بعد تمہیں بیدار کرنا مشکل نہیں اسی طرح موت دینے کے بعد اسے تمہیں زندہ کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں اس کے بعد ارشاد فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلِيْكُمْ حَفَضَ حَتَّىٰ اِذَا جَاءَ آَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرْتُونَ اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ تم پر نگے مان بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں اور وہ کوئی کوتا ہی نہیں کرتے اس آیت مبارکہ میں دو چیزیں اور دو قسم کے فرشتوں کا بیان ایک تو فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر نگے بان بھیجتا ہے نگے بان فرشتے کون سے ہیں کرامن قاتبین جو بندے کے نامہ اعمال میں اس کے عمل لکھتے ہیں دائیں طرف کا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے بائیں طرف کا فرشتہ آدمی کے گناہ لکھتا ہے تو یہ لکھنے کا سلسلہ نیکیوں اور گناہوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم پر نگے بان بھیجتا ہے اور دوسرے فرشتے وہ ہیں کہ جب آدمی کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ فرشتے آدمی کو موت دیتے ہیں اس کا فرمایا حتیٰ کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں اور وہ کسی قسم کی کوئی کتا ہی نہیں کرتے ہیں فرشتے روح قبض کرتے ہیں اس سے مراد حضرت عزرائیل علیہ السلام اور اس اعتبار سے یہاں جو جمعہ کا سیئیہ ہے وہ تعظیم کے لئے اور یہاں پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام اپنی پوری جماعت کے ساتھ روح قبض کرنے کا عمل فرماتے ہیں فرشتے روح قبض کرتے ہیں جب روح گلے تک آتی ہے تو عزرائل علیہ السلام پھر روح قبض کر لیتے ہیں تو اس کا فرمایا کہ اللہ تعالی نے جس فرشتے کی جو ذمہ داری لگائی ہے وہ اس کو پورا کرتا ہے اور اسے پورا کرنے میں کوئی کتا ہی نہیں کرتا پھر فرمایا پھر انہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا جو ان کا مالک حقیقی ہے سن لو اسی کا حکم ہے اور وہ سب سے جلد حساب کرنے والا ہے قل من ينجیكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تدرعا وخفیہ لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین تم فرماو وہ کون ہے جو تمہیں خوشکی اور سمندر کی ہولناکیوں اور شدتوں سے نجات دیتا ہے تم اسے اعلانیاں گڑ گڑا کر اور پوشیدہ طور پر پکارتے ہو اور تم کہتے ہو کہ اگر وہ ہمیں اس سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے یہاں پر مشرقین کے احوال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے فرمائیں کہ خوشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تمہیں شدتوں سے نجات دینے والا کون ہے تمہیں پریشانیوں سے نجات دینے والا کون ہے جسے تم اعلانیاں بھی بکارتے ہو اور جس کے سامنے تم پوشیدہ طور پر بھی گڑ گڑاتے ہو اور جب تم پریشانی میں مبتلا ہوتے ہو تو تم یہ کہتے ہو اگر اللہ نے ہمیں اس مرتبعہ ان مصیبتوں سے بچا لیا تو ہم اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں تو مصیبتوں کے اندر تو تم یہ دعوے کرتے ہو لیکن جب وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے فرمایا اے حبیب تم فرماؤ اللہ تمہیں ان حول ناکیوں سے اور ہر بیچینی سے نجات دیتا ہے پھر بھی تم شرک کرتے ہو تمہیں مشکلات سے مصیبتوں سے تنگیوں سے تکلیفوں سے دکھوں سے اللہ نجات دیتا ہے لیکن اس کے باوجود تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو تکلیف کے اندر تو سب کو بھول کر صرف اللہ کو یاد کرتے ہو اور جب تکلیف ختم ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا شروع کر دیتے ہو فرمایا تم فرماو وہی اس پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب بیجے یا مختلف گروہ بنا کر آپس میں لڑا دے اور تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی کا مزا چکھا دے دیکھو ہم کس طرح بار بار آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ سمجھ جائیں مفصلین کا اس آیت مبارکہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس آیت میں کون مراد ہے جن سے یہاں پر یہ کہا گیا کہ تم پر عذاب بیجتے اوپر سے نیچے سے زمین میں دنسا دے آپس میں لڑوا دے تو یہاں پر کون لوگ مراد ہیں بعد نے کہا اس سے کفار مراد ہیں کہ کفار سے فرمایا گیا کہ اگر اللہ چاہے تو تمہیں اس طریقے سے عذاب میں مبتلا کرتے لہذا تم توبہ کرو اور بعد مفصلین نے فرمایا کہ اس سے مراد عام مسلمان ہیں اور مسلمانوں کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ اللہ کی قدرتوں میں غور کر کے اپنی غفلتوں سے باز آ جاؤ چنانچہ بخالی شریف کی حدیث ہے جب آیت کا یہ حصہ نازل ہوا وہ قادر ہے تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں پھر جب یہ حصہ نازل ہوا یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے تو سرکار نے عرض کیا اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اور جب یہ حصہ نازل ہوا کہ یا تمہیں لڑوا دے مختلف گروہ کر کے اور ایک کو دوسرے کی سختی چکھائے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ آسان ہے تو اس حدیث مبارک کی روشنی میں یہ آیت مبارکہ مسلمانوں کے بارے میں اور اگر یہ آیت کفار کے بارے میں تو اس کے اعتبار سے تفسیر بیزاوی کی وضاحت کے ساتھ آیت کا مفہوم یوں بنتا ہے کہ اے حبیب تم فرماؤ وہی اللہ اس پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب نازل فرمائے جیسے قوم نوح قوم لوت اور اصحاب فیل یعنی عبرہ کے لشکر کے ساتھ کیا گیا یا تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب بھیجے جیسے فرعون کو غرق کیا گیا یا قارون کو زمین میں دھنسا دیا گیا اس کے بعد ارشاد فرمائے وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ بَهُوَ الْحَقِّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ اور تمہاری قوم نے اس کو جھٹلایا حالانکہ یہی حق ہے تم فرماؤ میں تم پر نگے مان نہیں ہوں فرمایا کہ تمہاری قوم نے اس کو جھٹلایا اس کو قرآن مجید کو یا نزول عذاب کو عذاب کے اترنے کو جھٹلایا حالانکہ یہ حق ہے قرآن حق ہے اور اللہ کے عذاب کا نازل ہونا حق ہے لِكُلِّ نَبَئِ مُسْتَقَرُّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور ان قریب تم جان جاؤ گے فرمایا کہ ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو خبریں دیں ان کے لیے وقت معین ہے ان کا وقوع ٹھیک اس کے وقت پر ہوگا اس کے بعد فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْلِدْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكَرَ مَعَلْ قَوْمِ الظَّالِمِينَ اور اے سننے والے جب تو انہیں دیکھے جو ہماری آیتوں میں بےہودہ گفتگو کرتے ہیں تو ان سے مو پھیر لے جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں اور اگر شیطان تمہیں بھولا دے تو یاد آنے کے بعد ظالموں کے پاس نہ بیٹھ اس آیت مبارکہ میں کافروں بد مذہبوں گمراہوں فاسقوں برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے منع کیا گیا کہ جب وہ اپنے فسک و فجور یا اپنی گمراہی و بد مذہبیت یا اپنے کفر اور بیدینی کے اندر مبتلا ہیں تو ان کے پاس بیٹھنے سے احتراز کرو حتیٰ کہ اگر بھول کر ان کے پاس بیٹھ جاؤ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانَ اگر بھول کر بیٹھ جاؤ فَلَا تَقُعُدْ بَعْدَ ذِكْرَ مَعَلْ قَوْمِ الظَّالِمِينَ تو یاد آنے کے بعد ظالموں کے پاس نہ بیٹھ ان کے پاس سے اڑ جاؤ بد مذہبوں گمراہوں اور کافروں کی صحبت اختیار کرنا ان کے پاس بیٹھنا ان سے دوستیاں لگانا ان سے تعلقات قائم کرنا ان چیزوں سے شریعت نے منع فرمایا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑا پیارا ارشاد اس کے بارے میں عطا فرمایا فرمایا کہ آخری زمانہ میں جھوٹے دجال ہوں گے جو تمہارے پاس وہ احادیث لائیں گے جو نہ تم نے سنی نہ تمہارے باپ دادا نے ایسے لوگوں کو اپنے سے دو رکھو اور اپنے آپ کو ان سے دو رکھو کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں مسلم شریف کی حدیث میں مہارک فرمایا کہ آخری زمانے میں جھوٹے دجال ہوں گے جو جھوٹی احادیث لے کر آئیں گے جو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوگی ایسے لوگوں کو خود سے دو رکھو اور خود ان سے دو رکھو کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے کہیں وہ تمہیں فترے میں نہ ڈال دے لہذا بد مذہبوں کے جلسوں میں جانا ان کے پاس بیٹھنا ان کی کتابیں پڑھنا ان سے تعلقات رکھنا ان سے دوستیاں رکھنا یہ تمام چیزیں شریعت کے اندر منع کی گئی ہیں اور وجہ یہ ہے کہ آدمی آہستہ آہستہ جب ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے کتابیں پڑھتا ہے جلسوں میں جاتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خود بھی گمراہی اور فترے میں پڑھ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اس کے بعد ارشاد فرمایا وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْئِمْ وَلَاكِنْ ذِكْرَا لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اور پرہیزگاروں پر ان کے حساب سے کچھ نہیں لیکن نصیحت کرنا ہے تاکہ وہ بچیں اس آیت کے شان نزول یہ ہے کہ مسلمانوں نے کہا تھا کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم بھی گناہگار ہو جائیں گے اگر ہم ان گمراہوں کو چھوڑ دیں گے اور انہیں منع نہ کریں گے ہم بھی گناہگار ہو جائیں گے اگر ہم ان گمراہوں کو چھوڑ دیں گے اور انہیں برائی سے منع نہ کریں گے اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ یہ لوگ جو تمہارے تمہارا مزاک اڑاتے ہیں جو تمہارا استہزا کرتے ہیں ان تمام چیزوں کا وبال انہی پر ہے ان کے حساب سے تمہارے اوپر کچھ نہیں آئے گا ہاں ولیکن ذکرہ لیکن تم انہیں نصیحت کرتے رہو انہیں سمجھاتے رہو لعلنہم یتقن تاکہ یہ بھی اللہ سے ڈریں تاکہ یہ بھی پرہیزگاری اختیار کریں تاکہ یہ بھی متقی بن جائیں اس کے بعد فرمایا وَذَلِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا وَذَكِّرْ بِهِ آن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَيٌّ وَلَا شَفِرٌ وَإِن تَعْدِلْ قُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا اُلَائِكَ الَّذِينَ اُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنا دین حسی مزاق اور کھیل بنا لیا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا اور قرآن کے دریئے نصیحت کرو تاکہ کوئی جان اپنے اعمال کی وجہ سے حلاکت کے سپرد نہ کر دی جائے اللہ کے سوا نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا اور نہ ہی سفارشی اور اگر وہ پکڑے جانے والا شخص اپنے بدلے میں سارے معافضے دے دے تو اس سے نہ لیے جائیں گے یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے اعمال کی وجہ سے حلاکت کے سپرد کر دیا گیا ان کے لیے ان کے کفر کے سبب کھولتے ہوئے پانی کا مشروب اور دردناک عذاب ہے اس کے بعد فرمایا تم فرماؤ کیا ہم اللہ کے سوا اس کی عبادت کریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے اور کیا ہم اس کے بعد الٹے پاؤں پھر جائیں جبکہ ہمیں اللہ نے ہدایت دی ہے اس شخص کی طرح یعنی پھر جائیں اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے زمین میں راستہ بھلا دیا ہو وہ حیران ہے اس کے ساتھی اسے راستے کی طرف بھلا رہے ہیں کہ ادھر آؤ تم فرماؤ کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے اور ہمیں حکم ہے کہ ہم اس کے لیے گردن رکھ دیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے مشرقین نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر کہا کہ آپ اپنے دین کو چھوڑے اور آپ ہمارے دین کی طرف آ جائیں یوں معاذ اللہ اسلام اور توحید سے کفر اور شرک کی طرف دعوت دیں اس پر انہیں ارشاد فرمایا گیا کہ اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ جو اپنے باپ دادا کے دین کی دعوت دیتے ہیں ان مشرقین سے فرماؤ کہ کیا ہم اللہ کے سوا اس کی عبادت کریں جو نہ نفع دے سکتا ہو نہ نقصان دے سکتا ہو اور ہم الٹے پاؤں پھر جائیں حالانکہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوئی ہے اس نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا ہوا ہے اس کے باوجود کیا ہم اس شرک اور کفر کے غلط راستے کی طرف آئیں پھر یہاں پر ایک مثال بیان فرمائی وہ مثال ہے حق اور باطل کی دعوت دینے والوں کے بارے میں ایک طرف حق کی دعوت دینے والے ایک طرف باطل کی دعوت دینے والے فرمایا کہ جس طرح مسافر اپنے ایک مسافر اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھا جنگل میں بھوتوں اور شیطانوں نے اس کو بہکا دیا اور اسے کہا کہ منزل مقصود کی یہی راہ ہے اب ایک طرف شیطانوں نے اس کو غلط راستہ دکھایا دوسری طرف اس کے ساتھی اسے سیدھے راستی کی طرف بلا رہے ہیں اب یہ آدمی حیران ہے کہ کدھر جائے انجام یہی ہوگا کہ اگر بھوتوں کے اور جنوں کے اور شیطانوں کے راستے پر چلے گا تو ہلاک ہو جائے گا اور اگر اپنے ہدایت والے ساتھیوں کے کہنے پر چلے گا تو نجات پائے گا تو فرمایا کہ اسلام کی طرف بلانے والے اور کفر کی طرف بلانے والے توحید کی طرف بلانے والے اور شرک کی طرف بلانے والے ان دونوں کی مثال ایسی ہی ہے کہ ایک آدمی درمیان میں ہے ایک طرف اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھی ہیں جو اسے سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں دوسری طرف شیطان اور اس کے ساتھی ہیں جو اسے کفر شرک اور گمراہی کی طرف بلا رہے ہیں اب اگر یہ غلط راستے کی طرف جاتا ہے تو تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور اگر یہ نبی اور اس کے ماننے والوں کی راستے کی طرف آتا ہے تو یہ نجات پاتا ہے تو یہاں پر اسی چیز کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا گیا اس کے بعد فرمایا وَأَنْ أَقِيمُ الصَّلَاةَ وَالتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور یہ کہ نماز قائم رکھو اور اس سے ڈرو اور وہی ہے جس کی طرف تمہیں اٹھایا جائے گا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونَ قَوْلُهُ الْحَقِّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي السُّورِ عَالِمُ الْغَيْمِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اور وہی ہے جس نے حق کے ساتھ آسمان و زمین بنائے اور جس دن فنا کی ہوئی ہر چیز کو وہ فرمائے گا ہو جا تو وہ فوراں ہو جائے گی اس کی بات سچی ہے جس دن سور میں پھونکا جائے گا اس دن اسی کی سلطنت ہے وہ ہر چھپے اور ظاہر کو جاننے والا ہے اور وہی حکمت والا خبردار ہے اس سے پہلے چونکہ مشرقین کا اور ان کے شرقہ بیان تھا اور اس کے بعد والی آیتوں کے اندر بھی زمانہِ گزشتہ کے مشرقین اور ان کے مقابلے میں حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے تو یہاں درمیان میں اللہ عزوجل کی توحید خالقیت اور اس کی قدرت کا بیان کیا اور اس کی حکومت اور اس کی سلطنت کا بیان کیا پہلی بات ارشاد فرمائی وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ اور وہی ہے جس نے حق کے ساتھ آسمان و زمین بنائے یہ اللہ تعالیٰ کی شانِ تخلیق ہے یہ اللہ تعالیٰ کی شانِ تخلیق ہے کہ آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا تو جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اتنی بڑی کائنات پیدا کرنا جس کے لیے ایک ذرہ مرابر مشکل نہیں ہے تو مردہ انسانوں کو زندہ کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے ایک دوسری بات یہ کہ عبادت کے لائق وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور وہ مشرق جن کا اوپر بیان کیا گیا کہ مَا لَا يَنفعُنَا وَلَا يَدُرُنَا جو نہ ہمیں نفع دے سکے نہ نقصان دے سکے تو اس کی وجہ ہے اس خالق و مالک کی عبادت کی جائے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا دوسری بات رشاد فرمائی وَيَوْمَا يَقُولُ كُنْ فَيَكُونَ یہ اس کی شانِ تخلیق اور اس کی قدرت کا بیان ہے کہ قیامت کے دن وہ ہر فنہ ہونے والے چیز سے فرمائے گا کُن ہو جا فَيَكُونَ تو وہ شیح ہو جائے گی یہ اس اللہ کی عظمت اور اس اللہ کی قدرت ہے کہ جس کے ایک کُن فرمانے سے کائنات دوبارہ وجود میں آ جائے گی جس کے کُن فرمانے سے معاملات تیہ ہوتے ہیں جس کے کُن فرمانے سے امور سرانجام باتے ہیں قَوْلُهُ الْحَقُ اسی کی بات سچی ہے وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي السُورِ یہ اللہ تعالیٰ کی قیامت کے دن کی عظمت کا بیان کہ جس دن سور میں پھونکا جائے گا اس دن اسی اللہ کی سلطنت ہوگی سلطنت حقیقی تو ہمیشہ اللہ عز و عدل کی ہے دیکھیں چونکہ قیامت کے دن بطول خاص اللہ کی سلطنت اور ملک کا ظہور ہوگا اس لئے بطول خاص اس کو بیان فرمایا پھر فرمایا عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةَ وہ غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے یہ اس کے علم کی وسعت ہے وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اور وہ حکمت والا ہے خبردار ہے گوئے اللہ تعالیٰ کی شان خالقیت اللہ تعالیٰ کی قدرت اللہ کی سلطنت اور حکومت اور عظمت اللہ تعالیٰ کا علم اس کی حکمت ان تمام چیزوں کو اس آیت مبارکہ میں سمو دیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور عظمت کا بیان کیا گیا اور اس کے مقابلے میں مشرقین کے بطوں کی پسپائی ان کے عجز اور ان کی کچھ نہ کرنے کی طاقت کا بیان فرما کے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کیا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے ہمارے دلوں میں اپنی عظمت پیدا فرمائے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم